گجرات کے پارٹن میں نکل کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جونئر کلرک کے پریقشہ کے لیے امتحان ہو رہا تھا اور ہال میں گپ چپ نکل کی جا رہی تھی اچانک سے جیسے ہی یہ شخص نکل کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کے بعد اس نے کیا کیا آپ خود دیکھیں گجرات کے پارٹن کا ایک پریقشہ سفید کمیز میں ایک لڑکا کھڑا ہے برابر میں ایک یفتی ہے جو کچھ کہہ رہی ہے اتنے میں لال ٹی شٹ میں ایک لڑکا آتا ہے وہ بھی کچھ کہنے لگتا ہے اسی بیچ ہال میں موجود باقی لوگوں کے گردنے بھی کھوم جاتی ہیں نوک چھوک کے بیچ سفید کمیز والا لڑکا کھڑکی کی طرف پڑتا ہے لال ٹی شٹ والا لڑکا اس کی طرف لپکتا ہے سفید کمیز والا لڑکا مو سے کچھ نکالتا ہے اور اسے کھڑکی سے باہر پھینکتا ہے لال ٹی شٹ والا لڑکا اسے روکنا چاہتا ہے لیکن روک نہیں پاتا آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ماجرہ کیا ہے چلیے کہانی کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں اس سی سٹی فوٹیج کو تھوڑا سا ریوائن کرتے ہیں اور شروعات سے سب کچھ دیکھتے ہیں سفید کمیز والے یہ وہی جناب ہیں جو کچھ چباتے ہوئے کھڑکی کی طرف گئے تھے ذرا غور سے دیکھی گائے نہیں مہاشے دراصل نکل مار رہے ہیں آنسر شیٹ کے نیچے پرچی چھپا رکھی ہے پاس پیٹھے باقی پر اکشارتیوں کو اس کی بھنک لگ گئی شور مچا تو جناب نے سبوت مٹانے کے لیے پرچی مو میں ڈال لی اور لگے چونگم کی طرح چبانے لیکن شور شانت نہیں ہوا تو پرچی کی لگدی کو مو سے نکال کر باہر پھینکنے چل پڑے تاکہ کوئی سبوت بچنے کی گنجائش ہی نہ رہے جناب نے پرچی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا پرکشہ ہال میں بیٹھے باقی پرکشارتی چلاتے رہ گئے پرکشہ نے رکشک آئے اور محول شانت کرنے میں جھٹ گئے آپ کو بتا دیں کہ پارٹن کے آدرش پرگتی ہائی سکول میں جونئر کلرگ کی پرکشہ میں نکل کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے سفید کمیز والے بھائی ساہب نے چالاکی تو پوری دکھائی لیکن شاید انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہال میں سی سی ٹی وی کیامرا لگا ہے جو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے گوپی منیار احمد آباد آج تک موسیقی